اسلام علیکم جی آج کی جو ہماری پوسٹ ہے یہ کولیکٹیو پوسٹ ہے اور اس کو بنی بنانے کا مقصد جو ہے آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب دینا ہے ہم نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ ایشیا کا مطلب جو ہے وہ انڈیا پاکستان پنگلہ دیش سرینکہ ہے ہمارے پاس سب سے بڑا ہیلتھ ہیزرڈ کیا ہے ہیلتھ ہیزرڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری صحتوں کو خراب کر رہے ہیں یہ ہماری صحتوں کو خراب کرنے کا سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے تو ناظرین ہم نے اس کا بھی ہنٹ بھی دیا تھا دیکھیں اصل میں جو سب سے بڑی بنیادی وجہ اس ہیلتھ ہیزرڈ کی ہے وہ ہے پولوشن اور یہ ائر پولوشن ہے جو پچھلے پندرہ سال میں تباہ کن اندازیں بڑھ لی ہیں تقریباً نائنٹی فائیو نائنٹی سکس سے یعنی آج سے پچیس چھپی سال پہلے ہم نے اس کو اغزر کرنا شروع کیا کہ اکتوبر نومبر کے مہینے میں دھون کی طرح کی ایک چیز آ جاتی تھی اب اس سے ٹیمپریچر تو کم نہیں ہوتا تھا اور ہوتا بھی تھا تو ہیلتی ٹیمپریچر کم نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے مقابلے میں کہ جی وہ غریب قسم کی کیفت پیدا ہو جاتی تھی جس میں صرف سورج کی روشنی میں کمی آتی تھی باقی صرف کچھ ریمین سیو رہتا تھا اس کو تقریباً نائنٹی نائن میں ٹو تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن ون میں ہم نے اپزرف کیا کہ اس کی دیوریشن کافی لمبی ہو گئی ہے بیس بیس دن کے لیے پچیس پچیس دن کے لیے وہ جو ڈسٹ ہے اس کا ایک یا فوک کا ایک جو پردہ رہتا تھا پورے شہر کے اوپر بارال اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ایمپورومنٹ آئی دوزار تیرہ کے بعد جب کی پی کے میں درخت لگنے شروع ہوئے تو اسے کافی زیادہ چیز پیدا ہوئی دوزار اٹھارہ کے بعد دوزار انیس کا جب سال آیا تو کووٹ کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگیں لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنے اور پابندی لگی کاربن کا کنزپشن کم ہوا تو دوزار بیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری جو ہوا ہے اس کی کوالٹی میں غیر معمولی فرق کا پڑا ہے تو دوزار بیس میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین کے تقریبا ستمبر کے بعد ٹیمپریچر کافی نیچے گر گیا تھا تقریبا پندلہ ستمبر کے بعد پنکھوں کے بغیر ہم گزارہ کر رہے تھے ہوا کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکل تھے سسپینڈر پارٹیکلز ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے تھی ہم لوگ گھروں سے باہر نکل بھی نہیں رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ٹیمپریچر کا جو چینج ہے وہ اچھا خاصا بینیفٹ ہمیں دیرہا تھا اچھا اب دوزار اکیس شروع ہوا تو پینڈیمک کیونکہ اس کا اثر کم وہ اور ظاہرے کے دو سال سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کم از کم ایک سال سے تو کمپلیٹ پینڈیمک تھا ہی تو فیکٹرییں بھی دوبارہ چلنے شروع ہو گئیں روڈز کے اوپر جو بائیک بھی آنا شروع ہو گئیں تو پولوشن کا دوبارہ امپیکٹ آنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے دیکھا کہ سپٹیمبر پندرہ سپٹیمبر سولہ سپٹیمبر سے ہم نے وہ فوق کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے اب اگر آپ گلاسز استعمال نہیں کرتے یا پراپر ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے تو آپ کی آنکھوں میں جو سسپینڈیڈ ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ بھی آپ کی آنکھوں میں آ رہے ہیں دوسرا وہی جو دوزار ستارہ اٹھارہ تک ہم پولوشن کی وجہ سے ہونے والی کافنگ محسوس کر رہے تھے وہ بھی دوبارہ ہونے شروع ہو گئی ہے تو اس کا تو صرف ایک ہی حل ہے کہ ترختوں کو لگائے جائے اور وہ فیکٹریز جو اپنی ہیٹ سورس کے طور پر لکڑی کا استعمال یا پلاسٹک کا استعمال کر رہی ہیں یا کوئی اور ایسا میٹریل استعمال کر رہی ہیں جو برن ہونے کے بعد ایک تو کاربن کا کونٹیٹ ہوا میں بڑھا دیتا ہے اور جس کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکل بھی ہوا میں بڑھا دیں ان کی کمی کی جائے کوشش کی جائے کہ جی جو لاہور شہر کے آس پاس کے جو علاقے یا کراچی کے آس پاس کے بھی یا جتنے ہمارے لاہور پاکستان کے میٹو پلٹن سٹیز ہیں ان کے آس پاس کے جو ذرہ علاقے ہیں ان کو کالونیز میں کنورٹ نہ کیا جائے یہ بہت ضروری ہے اگر یہ نہ کیا گیا تو سبجیوں کی قیمتیں نہ قابلے خرید ہو جائیں گی اور ظاہر ہے کہ پولوشن کا جو بڑھتا ہوا امپیکٹ وہ بھی بہت شدید ہو جائے گا اسلام علیکم